مرغمین کو شامل کرتے ہوئے شہدہ ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہو بالخصوص سید شریف علی زہدی ابن سید قائم علی زہدی سیدہ سلمہ بغم منت حاتم علی زہدی سید وزیر علی زہدی ابن سید شریف علی زہدی کو شامل کرتے ہیں سواب الفاتحہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد آعوذ باللہ من الشیطان اللعين الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم والمحمودن الاحمد والمصطفى الامجد ابل قاسم محمد و اہل بیتی الطیبین الطاہرین معصومین المظلمین منتجبین المنتخبین الغر المیامین واللعنت الدائمتو علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعدو فقد قالا سبحانه وتعالا فی محکم کتابه المجید وفرکانه الكریم وقوله الحق وہوا اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُتْعِمُونَ تَاعَمَا عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا صلوات محمد وآلہ مزرگانِ محترم سامین اکرام صاحبانِ مفہم موالیانِ حیدرِ کررار عزدارانِ امامِ مظلومِ کرولا سورہِ مبارکہِ دہر کی آئے مجیدہ کو بطورِ سرنامِ کلام بناتے ہوئے پیش کیا کہ جس میں ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے وہ کہ جو عطا کرتے ہیں یتیم کو مسکین کو اور عصیر کو اس کے باوجود کہ خود حاجت رکھتے ہیں اور ان کا عطا کرنا اس عنوان سے نہیں ہوتا کہ بدلے میں ان سے کوئی جزا یا شکرانا چاہیں بلکہ یہ تو اس لئے عطا کرتے ہیں کہ اپنے پروردگارِ عالم کو رازی کر سکیں یہ ہے اس آئے مجیدہ کا ترجمہ اور ان آیات کے زیل میں ان تین روزہ مجالیسِ عزاق کا جو عنوان قرار پایا یا جو عنوان زیرِ بحث ہے وہ مقامِ اہلِ بیت بزبانِ خالقِ اہلِ بیت ہے کہ جس کے سلسلے کے آج یہ دوسری گفتگو ہے کل تک کے گفتگو میں آیت کے حوالے سے چونکہ موقع نہ مل سکا اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وقت اپنے اختتامی مراحل تک پہنچ گیا اور چونکہ پہلی مجلس تھی زیادہ مقدماتی گفتگو بھی نہیں ہو سکی آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئیت کے مطابق بات کو آگے بڑھایا جائے لیکن اس سے پہلے چونکہ جو میں نے محسوس کیا اور جو میں نے درک کیا تو لازم سمجھتا ہوں کہ اپنے احساسات کا اظہار آپ کے سامنے کروں آپ کی سمات بہت بلند ہے اور میں کوئی یہ مبالغہ نہیں کر رہا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کے پل باندھ رہا ہوں لیکن یہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ کی سماتیں بہت بلند ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے ایسی سماتیں ہیں کہ جو بولنے والے کیلئے مددگار ثابت ہوتی ہے انسان پھر وہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ جو اس کے تصور میں نہیں ہوتا تو اس میں بولنے والے کا فن نہیں ہوتا اس میں سماتیں ہیں کہ جو بولنے والے کو اس بات کے طرف متوجہ کرتی ہیں کہ کتنی ہی مشکل بات ہو بیان کر دو کیونکہ سننے والے علی سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ اکبر یا بیش جی سلامت ایک سلوات پڑھے جاتے ہیں محمد و آلی محمد تو تھوڑا سا اگر میرا ساتھ اور دے دیں تو سماتے تو بہرحال آپ کے بلند ہیں ہی اگر یہ فاصلہ جو تھوڑا سا مارے اور آپ کے درمیان ہیں اس فاصلے کو اگر ختم کر دیں تو جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ اس کو میدان غدیر سمجھتے ہوئے آگے آ جائیں کہ جتنا ممبر رسول سے قریب ہوں گے سمجھے غدیر سے قریب ہو جائیں گے آگے آ جائیں ماشاءاللہ میرے بھی جو بھائی نوجوان جو دیوار کا سہارا لے رہے ہیں آگے آ جائیں محمد دیکھیں دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جو باجماعت ہی اچھی لگتی ہیں اور جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں دونوں عبادتیں انجام دی جاتی ہیں مسجد بھی ہے ماشاءاللہ نماز بھی یہی پڑھتے ہیں نماز اور مجلس باجماعت ہی اچھی لگتی ہے اور جماعت میں اتصال ہونا ضروری ہے تو اگر متصل ہو کر بیٹھیں گے تو جماعت کا سواب مل لے گا ایک جاگتے ہی سروات پڑھیں محمد تو آپ کی سماعتیں بلند ہیں اور کیوں نہ بلند ہوں آپ بلند سننے والے کیوں نہ ہوں کیونکہ جس کا تذکرہ سن رہے ہیں وہ بلند ہے گوھر کریں میرے سماعتیں تو بلند ہوں گی کیونکہ جس کا ذکر ہے وہ خود بلند ہے اور یہ سننا توجہ کریں میرے عزیزوں یہ جانے انجانے میں آپ کا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے مولا کو بہت پسند ہے گوھر کریں میرے عزیزوں پتہ نہیں جملہ پہنچا نہیں پہنچا یہ سننا توجہ سے سننا جانے انجانے میں ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے مولا کو بہت پسند ہے کائنات میں کوئی ایسا فرد مجھے لاکر کے دکھا دیں جو کہے کہ مجھے علی نا پسند ہے کوئی ہے ایسا آپ میں سے ماشاءاللہ میرے صاحب نے باری شفرات بیٹھے ہیں ایسے بھی ہیں جو بزرگ ہیں آپ کے زندگی میں میں ہاتھ جڑ کے سوال کر رہا ہوں کوئی ایسا فرد گزرا جو کہے کہ مجھے علی پسند نہیں ہے کوئی ملا آپ کو ایسا کوئی نہیں ملا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی کس کو پسند ہے کس کو پسند نہیں ہے غور طلب بات یہ ہے کہ علی کو کیا پسند ہے اللہ حکم بھئی علی کو تو سب پسند کری علی کو تو سب پسند کری رہے ہیں میرے مولا کو کیا پسند ہے اب غور کیجئے کہا چونکہ آپ کی سماعتیں بلند نہیں اس لئے ارز کر رہا ہوں میرے مولا نے کہا مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں میں نے کہا جانے یا انجانے میں آپ ایک ایسا عمل انجام دے رہے ہیں جو آپ کے مولا کو بہت پسند ہے اچھا مولا نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ہمارا کال سنو ہمارا کلام سنو تو اس کو ملاو کس سے قرآن سے کیونکہ قرآن پیرامیٹر ہے قرآن میزان ہے بھئی قرآن میں کچھ آیا نہیں جو انہوں نے کہا نہیں قرآن میں ایسا کچھ ہے نہیں جو انہوں نے کر کے دکھایا نہیں تو اب قرآن سے اس کی تصدیق کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے پروردگارِ عالم نے سورہ فاطر میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْرِ اے میرے حبیب میرے بندوں کو اے میرے حبیب میرے بندوں عبادی کا لفظ ہے میرے بندے انسان پہلے انسان بنے انسان میں عبد بنے عبد میں عبدہو بنے پھر منزل آتی ہے عبدی یا عبادی کی یعنی آسان کروں اپنے ہمسن کمزن بھائیوں کے لیے آپ میں سے ہر فرد یہ کہہ رہا ہے کہ میں مولا کا عزدار ہوں ہیں کہ نہیں ہے کالا لباس آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ مولا کے عزدار ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ مولا کے عزدار ہیں خوشی اس بات پہ ہوگی کہ مولا کہیں کہ یہ میرا عزدار ہے ہیں کہ نہیں ہے اسی طریقے سے سب کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کہے کہ میرے بندے اب اس لفظ کی چاشری کو محسوس کرے گا بیغمبر فبشر عبادی میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے کون ہیں وہ بندے قرآن نے کہا اللہزین یستمعون القور یہ بندے وہ ہیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اللہ کو محسوس کیا یعنی اب دیکھیں جو علی نے کہا وہی خدا بھی کہہ رہا ہے نہیں جو خدا چاہ رہا ہے وہی علی کہہ رہا ہے کہ جو خدا کی پسند ہے وہی علی کی پسند ہے لیکن میرے عزدو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بات کو غور سے سنو کیا ہوگا سنتو رہے ہیں کافی ہے کیا کان لگائیں دھیان دیں مجلس میں آگئے بیٹھ کے کافی نہیں تھا اکثر آپ نے سنو گا میں تو فلاں کو سنتا ہی نہیں میں تو اس کی مجلس میں جاتا ہی نہیں میاں پھر آپ مجلس میں نہیں جا رہے تھے آپ اپنے دل کی تھندک کے لیے جا رہے تھے پھر یہ کہنا چھوڑ دو مجلس پہ مجلس نہیں تھی وہ پھر تو وہ ایک گیدرنگ ہے کیونکہ آپ کے نزدیک کو مجلس نہیں ہے مولا نے کیا کہا کہا یہ نہیں کہا کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا نہیں جو بھی کہے سب کو سنو سنو تو سہی کیونکہ جب تک اچھا سنو گے نہیں اچھا بولو گے نہیں میں آپ کے سامنے بات ارش کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوں کہ بہت سے بچے بچپن سے گونگے ہوتے ہیں وہ گونگے نہیں ہوتے اصل میں وہ قدرتی طور پر بہرے ہوتے ہیں کیونکہ انسان بولتا وہ ہے جو سنتا ہے آپ دیکھا ہوں کہ نا کہ پیدائش ہی گونگا ہے گونگا نہیں تھا یہ یہ بہرا تھا آج جو علی کی فضیلت نہیں بیان کر رہا اس کا مطلب ہے وہ گونگا نہیں ہے وہ ابتدائی بہرا رہا ہے ارے جس نے علی سنا نہیں ہوگا وہ علی کو بیان کیا کرے گا اللہ 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 میرے حضی دو بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے کہ پیدائی طور پر انسان کب بولتا ہے جب سنتا ہے سنے گا تو بولے گا اگر سنائیں آپ نے ڈاکٹر سے جا کر پوچھ لیا کسی سے بھی پوچھے کہ بچہ کون سا گونگا ہوتا ہے کیا وہ بچہ گونگا ہوگا کہ جو سننا نہیں جانتا ہوگا آپ نے آپ اچھے اپنے بچوں کو پرورش کر رہے ہیں ایسے معاشرے میں لے کر جائیں گے جہاں سارے گالیے دینے والے ہوں تو بھائی آپ تو بولنا سکھائیں اس کو کہ یہی تو سمجھا رہے ہیں جب یہ ایسے محول میں رہے گا جہاں سب گالیے دیں گے تو جو سنے گا وہی بولے گا محسوس کریں میرے حضی جو سنے گا وہی بولے گا اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا زینو مجالے سے کم بے ذکر علی ابن عبی طالب کہا علی کے ذکر سے مزین کرو یہ علی کو سنیں گے تو علی کو بولیں گے کیا خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی مرضی کی گفتگو کرو تم وہ بولو جو خدا چاہرہ ہے جو علی کو سنے گا وہی علی کو بیان کرے گا محسوس کریں میرے حضی کہا بچہ گونگا وہ ہوتا ہے جو بہرا ہوتا ہے پہلے سیکھے جو سنے گا وہ بولے گا جیسا محل ہوگا ویسا محل میں اس کو تراشا جائے گا توجہ میری طرف رکھئے گا کہا اب مولا علی نے کہا مجھے وہ لوگ پسند ہیں کہ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے محلہ کہ میری بات سنتے ہیں یہ کب کہا یعنی سب کی سنتے ہیں سنتے سب کی ہیں کرتے حق کی ہیں کہا سنتے سب کی ہیں کرتے حق کی ہیں قرآن نے کیا کہا فَبَشِّرْ عِبَادِي اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ میرے بندوں کو بشارہ دے دیجئے جو باتوں کو گوھر سے سنتے ہیں فَيَتَّبِعُنَا حَسَنَا اور اس میں سے بہتر کی تباہ کرتے ہیں نہیں بات رکھی نہیں ہے اُلَائِكَ حَدَاهُمُ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے ہدایت کی ہے وَأُلَائِكَ هُمْ اُلُو الْعَلْبَابِ اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبانِ عقل ہیں یعنی اللہ کے نزدیک عاقل وہ نہیں ہے جو اچھا بولتا ہے میں نے جو ابتدا کی تھی میں آپ کی تعریف اس طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا بولنا کمال نہیں ہے اچھا سننا کمال ہے جب تک اچھا سنے گا نہیں اچھا بولے گا نہیں تو مولا نے کہا مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بات کو گوھر سے سنتے ہیں چاہ کیوں وجہ کیا ہے اب یہاں تک کے لیے یہ تمہید تھی گوھر کی جگہ اب مولا نے بیان کیا کہ اس وجہ سے کہ بات کو توجہ سے سننا ایسے ہے جیسے اس کو دیکھ رہا ہو نہیں نہیں گوھر کی جگہ بات کو سننا ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ 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 ایک اور سلوات پڑھے محمد وآلہ 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 جو آپ نے دیکھی نہیں ہے صرف سنی ہے لیکن سنی ایسے ہیں جیسے دیکھی ہوں ہے کہ نہیں ہے اب میں مثال دوں گا آپ کے سامنے آپ نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دیکھی نہیں ہے سنی ہے لیکن سنی ایسے ہیں جیسے دیکھی ہوں مجھے بتائیں یہاں ملائکہ موجود ہیں ہیں دیکھیں ہیں کبھی لیکن سنا ایسے ہے توجہ کریں میرے دیتوں کیوں کیونکہ سنا پیغمبر سے ہے جس نے سنایا ہے اس نے صرف سنایا نہیں دکھایا ہے کیسے اب میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تب بات کو اور سے سننا ایسے جیسے اس کو دیکھنا توجہ کریں اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر آپ توجہ سے نہیں سن رہے تو بھلے سے دیکھتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا ہوتے نہیں ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے سن رہے ہیں بھائی بہت سے لوگ آنکھیں کھول کے بھی سوتے ہیں ایک سلوات پڑے وہاں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو آنکھیں کھول کے سو رہے ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہوتا زندہ لاشے بھی تو ہوتی ہیں بچلتی پھرتی لاشے کہا جاتا نہیں کہا جاتا وہ کیوں ہیں کیا کہ ان کا ہونا نہ ہونا کچھ یعنی میار نہیں کیوں کیونکہ نہ یہ بولنے والے ہیں نہ یہ سننے والے ہیں یہ تو وہ ہیں جو نیوٹرل رہنے والے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کربلا کی رونمائی میں اکثر جو اصل کردار ادا کیا یہی نیوٹرل نہیں ہیں یہی لوگ تھے کہ جو کہیں کہ نہیں تھے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اور دیر بھی بھولانے والے یہی لوگ تھے کہ جو نہ ادھر جانا چاہتے تھے نہ ادھر رہنا چاہتے تھے تو کہا کہ جو انسان ممکن ہے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو لیکن وہ دیکھ رہا ہے اب توجہ ہے نہیں ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو مولا نے کیا کہا سنو سنوگے تو دیکھوگے اب میں مثال دوں آپ کے سامنے کہ آپ نے ایسی چیزیں سنی ہیں کہ جو بہت سو نے دیکھ کر بھی اندیکھی کر دی نہیں بات نہیں پہنچی اب جو سننے آئے ہیں ان کے لئے اس کر رہا ہوں مجھے بتائیے آپ نے غدیر کا ممبر دیکھا ہے نہیں دیکھا نا لیکن سنا ایسے ہے جیسے دیکھی ہو غدیر اب بہت سے غدیر میں تھے یا نہیں تھے توجہ کرو کہا وہ صرف سن بھی نہیں رہتے دیکھ بھی نہیں رہتے کیا اسی لئے کہا یہی تھی وہ زندہ لاش ہے کیا ان کا ہونا نہ ہونا میار نہیں رکھتا ایک سال آباد پڑھے وہاں مدو آدھے نہیں نہیں ان کا ہونا یا ان کا ہونا نہ ہونا اچھا ایسا نہیں ہے کہ سنتے نہیں تھے سنتے تو یہ ایسی ایسی باتیں تھے جو پیغمبر نے کہی بھی نہیں میں تو آپ کو اپنے مزاج میں نہیں ڈھال پا رہا آپ ہی مجھے اپنے مزاج میں ڈھال لیجیے اب ایک جاگتے ہیں سلات بھولے محم leak اور کرے گا ایسا نہیں ہے کہ سنتے نہیں تھے سننے پہ تو ان کی صماحاتیں اتنی بلند تھیں کہ یہاں کا آدمی وہاں کی بات سن لیتا تھا اور دیکھنے میں انہوں نے تو وہ دیکھ لیا جو پیغمبر نے تصور نہیں کیا کبھی یعنی جس شئے کا حقیقت سے واسطہ ہی نہ ہو وہ بھی دکھا ہے کہ نہیں لکھا اور سنا کیا کیا مثلا 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 دے رہا ہوں میں آپ کے لئے میں یہاں سے اٹھوں اور جا کر وہ جو میرے بھائی آخری بیٹھے ہیں ان کے کان میں جا کر کوئی بات کرنے لگوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں اس بات کو آپ سے چھپا رہا ہوں یہی تو ہے نا آپ کی کیا خلاقی ذمہ داری پڑتی ہے کہ آپ بھی وہاں کان نہ لگائیں یہی ہے نا کیونکہ میں اس بات کو آپ سے چھپا رہا ہوں تو آپ اسی تک رہنے دیجئے یہ بات میں نے نہیں کہا انہوں نے کہا ہمارے ایسی کوئی روایت نہیں ہے انہوں نے کہا ہم نے سنا پیغمبر نے چچا کے کان میں کہا نہیں نہیں ساتھ دیجئے کہ میرا کیا انہوں نے کہا ہم نے سنا پیغمبر نے چچا کے کان میں کہا جو کان میں کہا وہ تو سن لیا جو غدیر میں کہتے رہے منکنتو مالا ہو فہاز علی المنہ سنانا دکھائی دیا اللہ کیا سننے پہ آئے تو وہ سن لیا یعنی کان میں بات انسان چیخ کے کرتا ہے کیا یا ہلکے سے کرتا ہے ہلکے سے کرتا ہے بھائی ہلکے سے کرے گا جب ہی تو کان میں کر رہا ہے ورنہ چیخ کے ہی کہنا ہوتا تو لاؤڈ سپیکر میں لگا کر اعلان کر دیتے کیا یعنی جو پیغمبر نے کان میں کہی بات وہ سنائی دی اور آج چودہ سو سال بعد تک اس کی گونج باقی ہے اور غدیر نہ سنایا وہ تو صرف سنایا نہیں تھا دکھایا بھی تھا کہ اگر کوئی بہرا ہے تو اندھا تو نہیں ہے لیکن اس کے مطلب کیا ہوا جو بلایت نہ سنے نہ دکھے وہ اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے یعنی بلایت جسے حضم نہیں ہوتی اس کے آنکھوں کا ہونا کوئی فائدہ نہیں رکھتا اس کے کانوں کا ہونا اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ جو پیغمبر دکھا رہے تھے نہ دکھا جو سنا رہے تھے نہ سنا اب آجائیے کہاں سے بات شروع ہی تھی؟ اللہزین یستمعون القور کس کی صفت ہے؟ اس کی کہ جو اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو بات کو غور سے سنتا ہے سننے کا کیوں حکم ہے؟ کیونکہ یہ پھر اس کو دیکھے گا ہے گا نہیں ہے؟ اہلِ بیت علیہ السلام کا ترہ امتیاز ہی ہے انہوں نے صرف بات کو سنایا نہیں ہے دکھایا بھی ہے انہوں نے جنت کا صرف بتایا نہیں ہے دکھایا بھی ہے ایک نہیں انہوں نے جہنم سے صرف ڈھرایا نہیں ہے دکھائی بھی ہے انہوں نے کاؤسر کا بتایا نہیں ہے کاؤسر دکھایا بھی ہے یہ سب کچھ اور اسی طریقے سے انہوں نے خدا کا صرف بتایا نہیں ہے دکھایا بھی ہے بہت دیکھنے والی آنکھ پیدا کرلو خدا بھی دکھنے لگے گا اور نہ دیکھنے پہ آؤ تو بجھولا کی صورت میں علی سامنے موجود رہے اور تمہیں خدا نہ سمجھ میں آئے ایک سلام آتھوڑے محمد و آلے والے نہ سمجھ میں آنے پر نہ سمجھ میں آنے پر علی وجہ اللہ کی صورت میں سامنے موجود رہے اب ڈھونڈ تیرا خدا کو یعنی علی کہہ رہے ہیں خدا کو دیکھنا ہے ہم سے پوچھو ہم تمہیں پہنچائیں گے اور یہ میں نہیں کہہ رہا سارے آئمہ سے روایت موجود ہے ہر امام سے جب بھی یہ سوال کیا گیا ہمیں کیوں پیدا کیا کہ خدا کو پہچاننے کے لئے کیسے پہچانے ہمیں پہچانو نہیں پہنچے میرے حدیدو کہ کیا کہا خدا خدا کو پہچاننا ہے کیسے پہچانے ہمیں پہچانو کیوں آپ خدا ہیں نہیں بھئی خدا کو پہچاننے کے لئے کہ ہمیں پہچانو کہ کیوں آپ خدا ہیں کہ نہیں کہ خدا سے جدہ ہیں وہ بھی نہیں کہ خدا بھی نہیں ہے خدا سے جدہ بھی نہیں ہے پہچاننا بھی خدا کو ہے پہچانے آپ کے ذریعے سے کیا یہی تو تمہیں سمجھا رہے ہیں اللہ نے تمہیں اپنے آپ کی پہچان کے لئے خلق کیا اور اپنی پہچان کا ذریعہ ہمیں بنایا اچھا یہ بھی نہیں کہا ہمیں پہچانو تاکہ خدا کو پہچانو یہ نہیں کہا ہے کیا کہا ہمیں پہچانو ہماری پہچان ہی خدا کی پہچان ہے نہیں پہنچے میرے دیدو کیا ہمیں پہچانو تم فقط ہم تک آؤ بس تمہارا کل ہنر یہ ہے کہ تم ہم تک آجاؤ جو ہم تک آیا وہ خدا تک پہنچ گیا نہیں ایک نہیں کئی مثالیں ہیں اور اکتر مثالیں تو کربلا میں موجود ہیں بھائی چار دن پہلے کا ہوا وہ مسلمان وہبے قلبی کیا خدا تک پہنچا کیسے کا حسین تک آ گیا چار دن پہلے کا شیعہ کیا ہرے جو بھی کہ آیا حسین تک پہنچ گیا خدا تک کیا حسین تک آنا ہی خدا تک پہنچانا ہے ہم تک آؤ ہم تک آؤ ہماری پہچان ہی خدا کی پہچان ہماری پہچان کے ذریعے سے خدا کی پہچان ہی نہیں کہا ہمیں پہچان دو جس نے ہمیں پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا اللہ وہ خدا تک پہنچ گیا یعنی پہلے پہل تم نے ہمیں پہچاننا ہے کیوں اب سوال وہی ہے پری جگہ پہ موجود ہے کیوں آپ خدا ہیں کہا نہیں وہ میں نے کھل بھی آپ کے سامنے ارس کیا صاحب منہ گیا خبردار یہ تصور میں بھی نلانا کہ ہم خدا ہیں لیکن خدا سے جدہ بھی نہیں ہے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں سورج کی کرنوں کو سورج کہتے ہیں نہیں کہتے نا سورج کی کرن ہے اضافے کے ساتھ پڑھتے نا سورج کی کرن سورج ہے کہ نہیں کہ سورج سے جدہ ہے نہ جدہ ہے نہ سورج ہے کہ یہی اہلِ بیتھے بھئے آپ کو اس چھت پہ جانا ہے اب میں مثال اس لئے اسے کر رہا ہوں کہ جب بچے بیٹھے نوجوان بیٹھے بغیر نہ بڑے پوزرک کو میں آج جڑھوں کے ان کے سامنے بات ارز کر رہا ہوں یہ سب پہلے سن چکے ہیں سب کچھ میں تو صرف سبق سنا رہا ہوں ان کو کہ یہ مجھے بتا جائیں کہ ہاں سبق صحیح یاد کیا نہیں کیا ان سے صرف تعاید کے لئے باقی بچوں کے لئے یہ گفتگو کہا کہ اہلِ بیت علیہ السلام کل میں نے شیر بھی آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہا یہ اہلِ بیتِ نبی معرفت کا زینہ ہے سیڑھی ہے سیڑھی ہی ہے نا مجھے اس شت پہ جانا ہے تو کیسے جاؤں گا سیڑھی لاؤں گا نا سیڑھی لیایا سیڑھی کو سیدھا کھڑا کر دوں پھر چلا جاؤں ادھا پھر کیا کروں کیا کروں گا سیڑھی کو سہارہ دوں گا کس کا دیوار کا کس دیوار کا جہاں جانا ہے بھئے جانا ادھر ہے اس دیوار پہ لگا دوں سیڑھی نہیں جہاں جانا ہے وہاں سے جڑی ہوئی ہو نہیں پہنچے میرے دیدو سیڑھی لاؤں سیڑھی کھڑی کر دوں پھر چڑ جاؤں اس پہ اوپر جاؤں گا اوپر چلا جاؤں گا نہیں جاؤں گا نا اوپر کہا بلکل ہی اوپر چل جائیں گے کیا غلط ہی کرے کہا کروں کہا سیڑھی کو لگائیے وہاں جہاں جانا ہے پہنچنا کہاں ہے خدا تک تو اب کوئی ایسا ذریعہ ہو جو وہاں ہو نہیں میرے عزیدو میرے ساہ ساہ چلی گا کب وہاں ہو اچھا ٹھیک ہے پھر سیڑھی کو وہاں لگا دیا لیکن سیڑھی کے دو سیڑھیں ہیں نا اوپر ایک نیچے ہے کہا نیچے والے سیڑھیں کو کہاں رکھو ادھر رکھ دوں کہاں نہیں اس کو کہاں رکھنا ہے نیچے کیوں کیونکہ یہی سے تو جانا ہے یعنی سیڑھی ایسے لگے ایک سیڑھ اوپر ہو دوسرا سیڑھ نیچے ہو اب یہ دیکھنے والے کا اپنا مغالطہ جس نے اوپر دیکھا اس نے خدا کہہ دیا جس نے نیچے دیکھا اس نے اپنے جیسا کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر تھیڑھیں ادھر کے اللہ اللہ یہ تیری وجہ سے آئے ہیں کیونکہ تجھے یہاں سے وہاں لے جانا تھا وگرنہ یہ تو ہیں وہی کے یہ تو ہیں وہی کے یہ تیری وجہ سے یہاں ہیں کیونکہ تجھے یہاں سے وہاں لے جانا ہے یہ نہ خدا ہے نہ تجھ جیسے ہیں پھر کیا ہے کیا یہ خدا تک لے جانے کا ذریعہ ہے اسی کو کہتے ہیں مظہرِ صفاتِ الٰہیہ ایک سالہ بات پڑھے محمد وآلہ کہ یہ نہ تجھ جیسے ہیں نہ یہ خدا ہیں یہ تو تیری وجہ سے یہاں ہیں یہ نہ تجھ جیسے ہیں نہ خدا ہیں یہ تیری وجہ سے یہاں ہیں کیونکہ تجھے یہاں سے وہاں لے جانا تھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا اب آ جائیے اب میں نے کہا تھا نا مقامِ اہلِ بیت بزبانِ خالقِ اہلِ بیت یا بزبانِ اہلِ بیت اب سنیے اب تک جو آپ نے سنا وہ ایک خاکی کا بیان تھا میں تو ایک خاکی ہوں میں کیا بیان کروں گا فضائل و منعقبِ اہلِ بیت اب آئیے مولا امامِ علی نکی علیہ السلام غور کی جگہ امام کے پاس ایک شخص آیا آ کر کہ کہنے لگا مولا مجھے کوئی ایسی زیارت تعلیم دے کہ جہاں پر جاؤں پڑھ لوں جہاں پر جاؤں اگر کربلا جاؤں تو پڑھ لوں سامرہ جاؤں تو پڑھ لوں کازمین جاؤں تو پڑھوں مشہ جاؤں تو پڑھوں نجف جاؤں تو پڑھوں مدینہ جاؤں تو پڑھوں یعنی جہاں جاؤں بقی جاؤں تو پڑھ دوں یعنی زیارت ایک شامل سب چودہ کے چودہ شامل ہو جائیں کیسی زیارت ہوگی پھر اور سوال بھی اس سے ہے جو جواب پہلے دے دیتا ہے ہے کہ نہیں ہے سوال بعد میں ہو جواب پہلے اور سوال کرنے والا اپنی جگہ ٹھیک جواب دینے والا اس سے کہیں بلند کیسا آیا ہوگا جواب بھر کسی محلوی سے اگر ایسا پوچھتے تو کیا بیان کرے وہ بچارہ کہ اہلِ بیعت کے کون سی ایسی تعلیم کردہ چیز چونکہ اہلِ بیعت بیان کرے نا اہلِ بیعت سے سوال ہوا آپ نے سب نے پڑھی ہوگی زیارت جامعہ ہے کہ نہیں ہے یہ ایسی زیارت ہے آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں آپ شبِ جمعہ کو زیارتِ وارثہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن نجف میں جا کے زیارتِ وارثہ نہیں پڑھیں گے آپ کیا پڑھیں گے کیونکہ قبر امام حسین کے لئے مقصود سے زیارتِ وارثہ امام حسین کے ساتھ زیارتِ امین اللہ مقصود سے مولا امیر کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے زیارتِ بی بی زہرہ مقصود ہے جناب زہرہ کے ساتھ زیارت جمعی شہدہ کربلا مقصود ہے شہدہ کربلا کے ساتھ لیکن زیارت جامعہ ایسی زیارت جہاں جائے پڑھ لیں تو کیا کچھ ہوگا اس زیارت کا ایک فکرہ ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ارز کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من اراد اللہ بدع ابکم کیا کہا اراد اللہ ارادہ ارادے سے ہے یا من اراد اللہ بدع ابکم انتم السراط الاقوام و سبیل العظم اے اہل بیت جس نے اللہ کا ارادہ کیا اس نے آپ سے شروع کیا نہیں میرے عزیزو اب یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے یہ امام کے کلام ہے یا من اراد اللہ بدع ابکم جس نے اللہ کا ارادہ کیا یعنی جانا کہاں ہے اللہ تک شروعات کہاں ہے یہی تو کہا تھا کام خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے جو ہم تک آ گیا خدا سے مل گیا اور جو ہم سے دور ہو گیا خدا سے دور ہو گیا ایک سلوات پڑے محمد و آلہ ایک اور سلوات پڑے محمد و آلہ جو ہم تک آ گیا وہ خدا تک آ گیا اور جو ہم سے دور ہو گیا پھر وہ اسخام خیالی بھی نہ رہے کہ خدا تک جائے گا پھر وہ خدا سے دور ہو انتمس سراط الاقوم آپ ہی سراط مستقیم ہیں آپ پڑھتے نہیں پڑھتے نماز میں کیا کہتے ہیں اہدنس سراطل کیا ترجمہ ہے ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ ہمارے ہاں یہی ترجمہ ہے اب تک ہمیں سیدھی راہ دکھا یہ کوئی اور کہتا ہے ترجمہ سے بیعث نہیں ہے جس نے نہیں دیکھے اسے دکھا دے جو دیکھ چکا ہے وہ قائم رہے یہ اپنا نظریہ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے جس نے دیکھے نہیں بچھا دے ہمیں دعا ہے کہ اس کو دکھا دے لیکن کہاں ہیں سراط مستقیم کس کے پاس ہے قرآن میں جو لکھا ہوا یہ تو وجود قطبی ہے ہے کہ نہیں وجود ہے نا اس کا لکھا ہوا ہے جو سراط مستقیم آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ تو وجود ذہنی ہیں جو سراط مستقیم آپ کہہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وجود لفظی ہے بھائی کسی بھی شائع کے تین وجود ہوئے نا کم از کم اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوگا آپ کیا سمجھیں گے اس کیا آپ ذمہ دار ہوگی کسی بھی شائع کے کم از کم کتنے وجود ہیں تین وجود ہیں کتبی لکھا ہوا وجود ہیں ذہنی وجود ہیں لفظی یہ تین وجود ہیں نا تینوں وجود یا لکھے جاں وہ وجود جو لکھا ہوا ہو وہ وجود جو ذہن میں ہو وہ وجود جو بولا جا رہا ہو لیکن یہ تینوں کب وجود میں آئے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں آپ کیا سمجھیں گے اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے ریکارڈنگ ہو رہی ہے پورے دلیل کے ساتھ بات ارض کر رہا ہوں میں اب وجود کی بحث کر رہا ہوں آپ کیا سمجھیں گے اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے کتنے وجود ہوتے ہیں میرے ساتھ ساتھ بولیے گا گھرائے نہیں تین پہلا وجود کتبی دوسرا وجود ذہنی تیسرا وجود لفظی یہ تینوں وجود کب وجود میں آئے جب چوتھا وجود ہو نہیں پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی تینوں وجود وجود میں نہیں آ سکتے جب تک چوتھا نہ ہو یعنی وہ چوتھا وجود کیا ہے یہ آسان کرو یہ پانی ہے اس میں یہ پانی میں جو زبان سے آدھا کیا یہ کیا ہے لفظی جو پانی ورک پہ لکھ دیا یہ کیا ہے کتبی جو پانی آپ کے تصور میں آئے یہ کیا ہے ذہنی لیکن یہ سارے وجود کا وجود میں آئے جب پانی ہو بھئی حقیقت میں پانی ہوگا تو پانی لکھا جائے گا حقیقت میں پانی ہوگا تو پانی سوچا جائے گا حقیقت میں پانی ہوگا تو پانی بولا جائے گا یعنی تینوں وجود بیکار پہلا بھی بیکار میرے ساتھ ساتھ چلی گھبرہ کیوں رہے ہیں میں پڑھ میں رہا ہوں پہلا بھی بیکار دوسرا بھی بیکار تیسرا بھی بیکار جب تک چوتھا نہ ہو کیوں کیونکہ حقیقت میں ہوگا تو لکھا جائے گا نہیں نہیں اور آسان کروں میں بڑے شدت پیاس میں آپ کے دروازے پر آیا اب میں نے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے تابیج بھائی پانی پلا دے تابیج بھائی اندر گئے گھر میں اور کاغس کلم لے کر آگئے اور لکھ کر مجھے کاغس پر دے دیا یہ لیں مولانا پانی کیونکہ آپ نے تو کہا ہے یہ وجود ہے بھائی ہے کہ نہیں وجود ہے کہ نہیں وجود تو ہے تو اس سے پیاس لگ جائے گی کیوں وجود تو ہے کیعنی اس سے پیاس لگ جائے گی میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں مزاگ کیوں کر رہے ہیں پانی پلا دیں آپ نے کہا اچھا مولانا ابھی تو آپ نے بتایا تھا یہ وجود قطبی ہے بجھا لیں اس سے پیاس کہ اس سے پیاس نہیں بجھے گی کہا اچھا چلیں میں پانی پانی کہتے رہتا ہوں آپ پیاس بجھا لیں کہا اس سے بھی پیاس نہیں بجھے گی کہا پھر آپ کے تصور میں تو پانی ہے تو پانی بغیر گلاس کے تو ہوگا نہیں وہی گلاس پھی لیجئے کہا اس سے بھی پیاس نہیں بجھے گی کہ کیوں کہا جب تک حقیقت میں پانی نہ ہو کب چوتھا ہوگا تو پہلا لکھا جائے گا چوتھا ہوگا تو دوسرا سوچا جائے گا چوتھا ہوگا تو تیسرا کہا جائے گا کہ یہ تینوں کے تینوں اپنے وجود میں چوتھے کے مطاب تو اصلاً یہ چوتھا نہیں ہے یہی پہلا ہے اب سمجھ میں آیا لولا علی اللہ حلقہ علی نہ ہوتے تو ہم علاق ہو گئے اللہ حلقہ جی ہے اب سمجھ میں آیا کہ چاروں کے چار تینوں کے تینوں تین وجود کی بات ہو رہی ہے گھمرا ہے نہیں تینوں کے تینوں بیکار پیاس نہیں بجھا سکتے مسلمانوں کو پچیس سال بعد یہ بات سمجھ میں آئی اب آیا علی کے بعد یا علی آ جائی یا آپ اس حمالے کا کیا ہوا کب تک پیاس نہ بجھ سکی چونکہ حقیقت کے قریب نہیں آئے تھے حقیقت جو تھا وہ پہلے بھی حقیقت تھا آج بھی حقیقت ہے آگے بھی حق رہنے والا ہے ایک سال آباد پڑے محمد و آل کہا یہ ہے کہ جب تک حقیقت میں اب آ جائیے کیا کہا تھا انتم سرات اقوام آپ ہی سرات مستقیم ہیں آپ کا راستہ سرات مستقیم نہیں آپ خود سرات مستقیم ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اہدینہ سرات مستقیم ہمیں سرات مستقیم دکھا یا ہمیں سرات مستقیم پر قائم ہے کہا ہے سرات مستقیم آپ نے ذہن میں تصور بنا رکھا ہے وہ سرات مستقیم کہا نہیں کیوں کیونکہ جب تک حقیقت میں سرات مستقیم نہیں قرآن کہہ نہیں سکتا تو حقیقت میں کہا ہے اسی کو امام نے کہا انتم سرات اقوام یعنی آپ کا راستہ نہیں آپ جس رہا پہ قدم رکھ دیں سرات مستقیم بن جائے اور آپ جس رہا سے قدم ہٹا دیں وہ سرات مستقیم نہ رہے تو اب جہاں جہاں علی ہے وہ جگہ جگہ سرات مستقیم ہے اور جو جگہ علی سے خالی ہے اب لاک کہتے رہوں مسلو پر اہدن سرات مستقیم اگر عبادت علی سے خالی ہے تو پھر عبادت سرات مستقیم پہ نہیں ہے کیوں کہا تھا جزو ایمان علی خود ایمان ہے علی خود ایمان ہے علی پر ایمان لانا انسان کو مومن بناتا ہے تو علی پر ایمان نہیں لارہا لاک عبادت کرتا رہے وہ عادت تو ہے کہتے ہیں آدھی مجرم آدھت ہو گئی جرم کرنے کی تو وہ عبادت نہیں ہے وہ عادت ہے اب یا تو عادت بنا کر آدھی مجرم بن جاؤ یا یا علی کی ایمان کو قبول علی کی عباد کو قبول کر کے صاحبان ایمان کے سب میں شامل ہو جاؤ اور اپنی عادت کو عبادت سے بدل لو عادت کو عبادت سے بدل لو کب کہ جب تم علی پر ایمان لیا ہو تو اہل بیت علی مسلام کا مقام اہل بیت علی مسلام کی منزلت یا خدا سے پوچھو یا خدا اہل بیت سے پوچھو مولوی اسے پوچھیں گے تو مولوی کہیں کا نہیں چھوڑے گا یہ میں پوری ذمہ داری جواد کر رہا ہوں اس سے یہ نہ پوچھیں اس سے بس یہ پوچھیں کہ ہم پوچھیں کس سے ایک خدا بڑے وہ بہت بڑا عالم ہے جو یہ سمجھ جائے کہ میں اہل بیت کو نہیں سمجھا اقرار جہل ہی علم ہے میں جملہ کہا ہے بحث پوری فلسفے کی اقرار جہل ہی علم ہے یہ مان لینا کہ میں جاہل ہوں یہی علم کی سب میں کھڑا کر دیتا ہے انسان کو سلمان علم اس وجہ سے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو علم کہہ رہے ہیں سلمان اپنے آپ کو علی کے مقابل جاہل تسلیم کر رہے ہیں ایک سلام پڑھے وحمد وآل وحمد ترکرار جہل ہی علامات علم ہے یہ مان لینا کہ میں نہیں جانتا یہی بہت کچھ جاننے پر مجبور کر دیتا ہے اور آپ دیکھ لیجئے جو عالم ہوتا ہے حقیقی عالم وہ کبھی اکڑتا ہوا نہیں دکھائی دیتا کیونکہ پھل دار درخت ہمیں ہمیشہ جھکاؤ ہوتا ہے ایسا درخت کسی کام کا نہیں کہ جو تنہ ہوا ہو وہ صرف سایہ ہی دے سکتا ہے یعنی خود جلتا رہے گا بچارہ دھوک میں سایہ کی مانیں دیے بس اور کچھ بھی نہیں اسے ایک فائدہ ہے کہ اسے سایہ لے بس کہ ہاں تمہارے اڑوس پڑوس کو یعنی لیکن علم کی علامت یہ ہے کہ انسان اقرار جہل کرے اب اگر معاملہ ہو معرفت ہے اہل بیعت کا تو یہاں تو اقرار ہی بہتر ہے یہاں تو یہ سر جھکائی تو بہتر ہے کہ کچھ نہیں جانے اتنا سننے کے بعد یہ نہ اس بات نہ کر دے جو ہم پہچان دیا ہم نے وہ کوئی نہیں جانتا اور ایک بات اور ہاتھ جڑ کے ارز کر رہا ہر کسی پہ اہل بیعت کے رازوں کو اشکار بھی نہ کریں ہر کسی در آتے ہیں اس کی اصل وجہ بھی یہ ہے کیونکہ آلی ہر کسی کو حضم تھوڑی ہوتا ہے ہمارا غلط ہی ہے ہم بچے کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں اب بچہ ضروری تھوڑی بچپنے میں ہی ہو بھائی بھوڑا بھی کبھی تو بچہ بنی جاتا ہے ایک سرا بڑھے محبل وآلو بھروری نہیں ہے میں توہین نہیں کر رہا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ علی ہر کسی کو حضم نہیں ہوتا اور ہمار عزید ہو جاتی ہے ہم ہر کسی کو علی سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر فساد ہوگا پھر بھی نہ سمجھ تو پھر کیا ہوگا پھر پھر ادھر سے باہر ہوگا ادھر دفاع ہوگا ادھر سے باہر ہوگا یہ دفاع ہوگا پھر تلوار ہی چلتی ہیں نہیں میں بات واضح کرو آپ کے سامنے پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ اگر سارے کے سارے علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو خدا جہنم بناتا ہی نہ یہ جملہ میں نے کیوں کہا آپ بھی کہیں گے یہ جملہ محتر رضا ہوگیا بات کیا چلی تھی کیا علی آئی مولانا کیا کہا پیغمبر نے اگر سارے کے سارے علی کی محبت پہ علی کے پر ایمان لے آتے جمع ہو سب کو کس نے منایا تو تو ہی ایسا بنا دیتا کیا نہیں میں اپنے لئے بھی سجدہ جبری نہیں چاہتا علی کی ولایت بھی جبری قبول نہیں کرانا چاہتا تو جو کام خدا نہیں کرنا چاہتا آپ اس پر زور کیوں دے رہے ہیں ایک سلام جو خدا نہیں کرانا چاہ رہا آپ خدا سے زیادہ درد ہے علی کی ولایت کا آپ زیادہ درد مند ہیں علی کے اچھا خود علی بھی نہیں کر رہے اگر علی سب کو کرنا چاہتے تو سلمان بنا دیتے نہیں بنا دیتے لیکن علی بھی دیکھتے ہے زرفیت کس کی بلند ہے پہلے زرف بلند کر دو علی خوش سمجھ میں آنے لگے گا اور اگر زرف بلند نہ ہوا تو پھر علی چھلکے گا یا تمہیں باغل کر دے گا یا تم سے باغل بنوائے گا ایک سال آباد پڑے محمد و آل محمد پھر یہ ہی ہوگا پھر جھگڑا ہوگا فساد ہوگا تو اس لئے جتنا علم ہے اتنا علی کو سمجھ اور جتنی سمجھ دانی ہیں اس سے زیادہ اس پہ وزن نہ ڈالی ہے جنہیں میت کے فارمولے سمجھ میں نہیں آرہے وہ علی کو سمجھ نے چلیں جنہیں پہاڑے یاد نہیں ہو رہے وہ علی بساد ہوں نا اچھا سمجھ انہیں چلے ہوتے تو بات تھی سمجھ انے کا بھی ٹھیکہ لے لیا توجہ کرے ایک خود میں عزیزوں میں یہ درد دل ہے جو میں کے سامنے بیان کروں آپ کی معرفت کے مطابق آپ سے سوال ہوگا جتنا علم ہوگا اتنا سوال ہوگا اس سے کیونکہ خدا ہر کسی پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے تو اگر آپ سمجھ گئے ہیں مولا علی کو بہت اچھی بات لیکن آپ پہ شرط نہیں لگا یہ تو پیغمبر پر زور نہیں دیا تھا ہر کسی کو سلمان نہیں بنایا ہر کسی کو مگداد بھی نہیں بنایا ہر کسی کو بزر بھی نہیں بنایا تو ہر کوئی ہر طریقے سے علی کو جھوڑی سمجھ تلاکھتا ہے اس کے لئے اپنا ضرف بلند کرنا پڑے گا تو آپ کیا کریں آپ اس کی ضرفیت کو وسیع کریں پہلے اسے پاکیزہ بنائیں پاکیزہ کریں جتنا پاک ہوتا رہے گا علی سمجھ میں آنے لگے گا کیونکہ علی حسار انمہ میں ہے کربلا میں حسین کا استغاثہ سب نہیں سنا تھا سنا تھا نہیں سنا تھا تو سب کیوں نہیں آگئے وہی آگئی نواز ضرفیت کی ہر کوئی حسین کی بات پر تھوڑی لب کہے گا ہر کوئی حسین کی آواز پر تھوڑی آ جائے کیوں کون سے چیز تھی کسی نے روک دیا انہیں سنیں گے آپ تھوڑا سسک جملہ ہے ہار جوڑ کے اجازت طلب کروں اگر اجازت ہو تو بیان کروں سنیے گا کیوں نہیں سنی مولا امام حسین نے پسر ساد سے کہے کہ میری بات سنے پسر ساد کا جملہ سنیں گے تاریخ کا جسارت ہے لیکن تاریخ حقیقت ہے اس لئے بیان کر رہا ہوں پسر ساد نے کہا اے حسین کیوں اپنا اور ہمارا وقت برباد کرتے ہو کیوں اپنا اور ہمارا وقت برباد کرتے ہو جلدی سے قتل ہو ہمیں بھی آزاد کرو کہ ہم جائیں اور ریگ پر حکومت کریں دیکھا آپ نے امام اوسیٰ نے کہا میں بس کچھ دیر کے لئے اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں اب پسر ساد نے شمر کو کہا ان تو بولو خاموش ہو جائیں یعنی امام بول رہے ہیں اور لوگ سن نہیں رہے سنی نہیں رہے امام کہہ رہے میری بات سنو کوئی نہیں سن رہا پسر ساد کے حکم پر شمر نے جب کہا کہ سن لو کچھ دیر کے لئے حسین کو تو لوگ دھالو پر اپنی تلوار ماننا شروع کر گئی اب سنیں امام نے تاریخی جملہ کہا کیا ہے پسر ساد اپنے لشکر سے کہہ دے یہ حق بات سن بھی نہیں سن سکتے کیا کیوں نہیں سن سکتے امام کا جملائی یہ میرا نہیں ہے امام نے کہا ان کے شکم میں جو حرام نبالا ہے یہ حق بات ان کی کانوں تک پہنچنی نہیں دے گا کیوں حسین کی آواز کے ہر کوئی لبیق نہیں کہہ سکتا کیوں علی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا علی کو سمجھ نے کے لیے پہلے شکم کو درست کرنا پڑے یہ شکم درست ہوگا تو کانوں کو اجازت ملے گی کہ علی کو سنے اور جب سنیں گے تو سمجھیں گے تو میرے عزیزو یہی وجہ تھی کہ اہل بیت اتحاد چلاتے جا رہے ہیں ہمیں پتھر نہ مارو ہم پر صدقے کی روٹیا نہ پھیکو ہم آل رسول ہیں جو سننے والے کان تھے وہ سن رہے تھے جو دیکھنے والی آنکھیں تھی وہ دیکھ رہی تھے یہ لٹا ہوا کافلہ اس لٹے ہوئے کافلے میں ایک زہیر قائن کا بھی ہے بس آج میں دل چاہا میرا کہ میں بیان کروں چونکہ وازار کوفہ کا یہ منظر ہے کہ جو ایک تناظر سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے آپ نے سنا ہوگا پہلے واقعہ جناب زہیر کی زوجہ زہیر کے ساتھ تھی تھی کہ نہیں تھی وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن جب امام حسین نے زہیر کو بلایا تو ایک روایت میں ہے کہ زہیر کے ساتھ چلی گئی تھی ایک روایت میں ہے کہ زہیر کو چھوڑ کر کوفہ واپس آ گئی تھی یہ زیادہ قبی روایت ہے کہ زہیر کی زوجہ زہیر کو چھوڑ کر اے کوفہ والو اپنے گھروں کی چھتوں پہ آ جاؤ ایک باغی نے خروج کیا تھا اسے قتل کر کے ان کے سروں کو نیزوں پہ لائی جا رہا ہے جس نے تماشا دیکھ نہ ہے اہل بیت اتحار کا وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ آ جائے یہ آواز زہیر کی زوجہ کے کانوں تک پہنچی آگے آگے دیکھا زہیر کا سر لوگ کے سنا پہ بلند تھا باوفا زوجہ ہے برداش نہیں ہوا غلام کو بلایا بلا کر کہا ہاتھ جڑ کہ کہا پوری زندگی میں نے تجھ سے کوئی خدمت نہیں لی آج آخری خدمت لے رہی ہوں اگر تُو نے یہ خدمت ادا کر دی میں تجھے آزاد کر دوں سنیں گے کیا خدمت ہے زہیر کی زوجہ نے کہا تُو جا کوفہ سے باہر کربلا جا مجھے یقین ہے زہیر کا لاشہ کسی نے ندفنایا ہوگا جو رونے کے لئے آئے ہیں کہا کہ مجھے یقین ہے کیوں یقین ہے کیونکہ پورا واقعہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب زہیر کی زوجہ نے کہا تھا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو تو زہیر نے کہا میری غیرت گوارہ نہیں کرتی اہل یہ اہل بیت اتحار ہیں تجھے نہیں معلوم عربوں کا دستور ہے جب مردوں کو قتل کر دیتے ہیں اس کی عطرت کی بہنیں ہیں تو زہیر نے کہا خبردار آلے وہ آل رسول ہیں وہ رسول کی نواس یہ یہی جملہ زہیر کی زوجہ کے ذہن میں تھا تو اس نے سوچا کہ حسین کا دلاشہ دفن ہو گیا ہوگا زہیر کا کون جاننے والا تھا اس نے اپنے غلام کو بلایا کفن دیا اور کچھ رکم دی اور کہا جلد جل جا اور زہیر کا لاشہ دفن کیا اب یہ پورا حساب لگا کر بیٹھ گئی کہ اب یہ کربلا پہنچا ہوگا اب غسل دے رہا ہوگا اب کفن پہنا رہا ہوگا اب واپس آ رہا ہوگا آدھی رات کے پہر چھتے اس نے گرد اڑتی ہوئی دیکھی فورا سے دروازے پر آئی دروازہ کھول کے کھڑی ہوگئی غلام پیچھے رک گیا کچھ دور رک گیا آگے نہیں آ رہا زہیر کی زوجہ نے کہا آگے بھڑ کیوں نہیں آگے آتا یہ تھوڑا ہلکا ہلکا گھوڑے سے اتر کر جناب زہیر کی کفن دے دیا یہ خاموش ہے پھر سوال کیا کیا ہوا تُو نے میرے خاون کو دفنا دیا یہ خاموش کہا کیا ہوا تُو نے زہیر کو کفن پہنا دیا تھا یہ خاموش کڑا رہا زہیر کی زوجہ کو غصہ آیا اور غیز میں آکے کہا جا میں تجھے کبھی آزاز نہ کروں گی اس کے ہاتھ میں جو کفن تھا اس نے وہ کفن زمین پہ پھیکا اپنے سر سے امامہ اتارا آنکھوں سے آسو جاری تھے آج اور کہا بی بی ارے آپ نے ایک ہی تو کفن دیا تھا کربلا جب گیا جا بجا ناشے بکھرے پڑے تھے مجھے شرب آئی ارے زہیر کو دفنا تھا کہ حسین کو دفنا تھا اے بی بی ایک ایک لاشے کو دیکھا شاید کہ حسین کا لاشا مل جا ہائے کربلا میں زہرا کے لان بس اعلم اللذی ظلم ایام قلب ینقلبون بار اللہ ہمار اس کلیل سی عبادت تو اپنی بارگاہ ہمیں قبل و مبول فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما گنہان کبیر و صغیر کو معاف فرما آل علیین میں محشور فرما قبر و نور آل محمد سے منور فرما بار علماء سکون سنا بود فرما حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما ایک مرتبہ سورہ حم تین مرتبہ سورہ اخلاص اپنے مرہ مرہومین کو شامل کرتے شہد ملت جعفری سید شریف علی زیدی ابن سید آئم علی زیدی سید سید وزیر علی زیدی ابن سید شریف علی زیدی سواب الفاتحہ سراط ино سراط اللہ بسم الله الرحمن الرحمن بسم الله اللہ رحمن رحم بسم الله رحم الرحمن اللہ chool Hell Harm Allah عمر ص اے خصوص اللہ مار